نمسکار دوستوں کو جانا جاتا ہے دوستوں اس ویڈیو میں میں امین آباد مارکٹ کے اتحاس اور اس کا روڈ ڈیٹیل وہاں تک کیسے پہنچیں گے وہاں پر خریدداری کے لیے مشہور گلیاں اور دکانیں کون کون سی ہیں ان سبھی چیزوں کے بارے میں آپ سے میں یہ جانکاری ساجہ کروں گا تو ویڈیو کو لاستک جرور دیکھیں اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بٹن پریس کر کے بل نوٹیفکیشن جروران کر لیں جس سے کی آپ کو میرے آنے والے سبھی ویڈیوز ملتے رہیں گے دوستوں لکھنو شہر کی بات کریں تو یہاں کی تہجیب انگریجوں اور مغل کال کی خوبصورت عمارتیں یہاں کا لجیز خان پان اور یہاں کی خوبصورت چکنکاری جو ہے لوگوں کے دلوں میں امک چھاپ چھوڑتی ہے گھومنے کے ساتھ ساتھ خریدداری کے سوکین لوگوں کے لیے تو یہاں بلکل ہی اپی اپ جگہ ہے دوستوں میں آپ کو آج امین آباد مارکٹ لے کر کے چل رہا ہوں حضرت گنج سے ہم شروع کرتے ہوئے جو لال باغ ہے وہاں ہوتے ہوئے پھر کیشر باغ چو رہا وہاں سے ہم سیدھے امین آباد مارکٹ پہنچیں گے یہ جو راستہ ہے یہ حضرت گنج سے امین آباد جانے کا راستہ ہے حضرت گنج کے اوپر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت گنج بھی ایک جس کو کی لخنو کا کناٹ پلیس دلی میں کناٹ پلیس ہے ویسے ہی لخنو میں حضرت گنج کو بھی ہم لخنو کا کناٹ پلیس بولتے ہیں اور جو امین آباد ہے امین آباد کو ہم لخنو کا چادنی چوک بولتے ہیں دوستوں یہ لال باغ چو رہا ہے یہاں سے آپ رائٹ ٹرن لیتے ہیں تو ہم بلکل کیسرباق چو رہا پہنچ جاتے ہیں کیسرباق چو رہا کی بات کریں تو دوستوں لخنو کے ویستتم چو رہاں میں سے ایک ہے یہاں پر کئی سائے روڈ آ کر کے ملتے ہیں حضرت گن سے اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو لاتوس روڈ جو کی ایک انڈسٹریل ہب ہے لخنو کا اس روڈ پہ آپ جا سکتے ہیں یہاں سے اور آگے اسی سے لگا ہوا جو ہے نجیر آباد گلی جس کے نجیر آباد روڈ جس کو بولتے ہیں جس کے جس راستے سے آپ جو ہے امین آباد پہنچ سکتے ہیں بلکل لگا ہوا ہے جو کیسرباق چو رہا ہے وہاں سے امین آباد بلکل لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیشہ یہاں جو کیسرباق چو رہا ہے پر ہمیشہ ہی اس طرح کا ٹریک آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ چار پانچ طرف سے یہاں پر یہ کہتے ہیں یہ جنکشن پوائنٹ ہے الگ الگ جگہ جانے کا پرائنے لکھنوں میں دوستوں کیسرباق چو رہے سے امین آباد جانے کے لئے آپ کو جو نجیر آباد روڈ ہے نجیر آباد جو گلی ہے اس کے راستے جو ہے آپ کو جانا پڑے گا اور جو نجیر آباد والی گلی ہے یہ بھی اگر آپ کو شو لینا ہے مطلب چمڑے کی سامان لینی ہے بیکس لینے ہیں یا کچھ کپڑے لینے ہیں یا آپ کو جو اس طرح کی نیم پلیٹس اور باقی چیزیں بنوانی ہیں یہ اس کے لئے فیمس ہے یہ بھی بلکل کافی اس مارکٹ میں بھی کافی آپ کو رس ملے گا یہ جو گلی ہے نجیر آباد والی دوستوں جیسا کہ میں نے کہا جو پرانے لکھنوں کا یہ امین آباد مارکٹ ہے یہ 165 سال پرانا باجار ہے اور اس کو جیسا کہ سب لوگ لکھنوں کے چاندنی چوک کے نام سے بھی جانتے ہیں حجرت گنج سے اگر ہم اس کی دوری کی بات کریں تو قریب 3 کلومیٹر اس کی ڈسٹینس ہے اور اگر آپ چار باغ ریلوی سٹیشن کی طرف سے آتے ہیں تو قریب ڈھائی کلومیٹر کی دوری پر یہ اشتیت ہے بلکل پرانے لکھنوں کے بیچ آپ آپ کہہ سکتے ہیں چوک اور ادھر حجرت گنج اور اس طرف چار باغ اس کے بیچ میں ہی امین آباد باجار ہے دوستو اتحاس کے پنوں پر اگر ہم نظر ڈالیں تو اس امین آباد باجار کو شاہ آلم دیتی نے سترہ سو انسٹ سے اٹھار سو چھے کے دوران اس کو پورا یہ ڈیولپ کیا گیا تھا اور کئی اتحاس کاروں کے انسار جو آباد کے پہلے نواب میر محمد امین تھے ان کے نام پر ہی لوگ کہتے ہیں اس باجار کا نام امین آباد پڑھا اس جگہ کا اور کچھ لوگوں کا یہ بھی مت ہے کہ جو آباد کے دسنے شاشک امجد علی شاہ کے پردھان منطری امداد حشین تھے ان کے نام پر اس کو آمین آباد بلائی جاتا ہے دوستو آمین آباد مارکیٹ واسطہ میں کئی ساری چھوٹی چھوٹی مارکیٹ کا ایک سمو ہے چھوٹی چھوٹی مارکیٹ ہیں اس میں ایک پر مارکیٹ مارکیٹ جاتا ہے اگر امین آباد میں آپ کو شاپنگ کے ادیش سے جاتے ہیں تو شادی کے سامان جو ہیں چھوٹی چھوٹی پریدھان یہاں پر آپ کو صحیح اور سستے دام میں مل جاتے ہیں باجار مارکیٹ شاپنگ کے لیے بہت فیمس ہے کپو کے علاوہ یہاں پر ہوجری آئیٹم چونیاں اور خاص کر کے آرٹیفیش جویلری فوٹ ویئر ان سب چیزوں کی آپ کو خوبصورت کلیکشن دیکھنے کو ملتا ہے دوستو جیسا میں کہا کہ امین آباد جو مارکیٹ ہے وہ کئی ساری چھوٹی چھوٹی ہیں ان کو مل کر ایک بڑا مارکیٹ بنتا ہے اور اس میں جو فیمس مارکیٹ ہے اس میں ہم سب سے پہلے کہیں تو موہن مارکیٹ دوسرا جو ہے گربر جھالا تیسرا پتاپ مارکیٹ سوڈیس مارکیٹ ایسے ہی مارکیٹ یہاں پر الگ گلیوں میں بنے ہوئے ہیں اور جہاں پر لوگ خوب خریداری کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے مجھے جو لگتا ہے کہ صبح سے سام تک آل موس اسی طرح کا محول یہاں پر آپ کو امین آباد بجار میں دیکھنے کو ملتا ہے بڑوں سے لے کر بجرگوں کے لیے یہ خریدداری کی پسند دیدا جگہ ہے اور سب کے سامان بھی یہاں پر اپل 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 لینے ہیں سب کچھ یہاں پر آپ کو ایک ہی جگہ مل جاتا ہے اور بلکل صحیح اور سستے میں مل جاتا ہے جیسا کہ میں نے کہا مہن مارکٹ جو کی ایٹمز کے لیے جیادہ لوگ اس میں شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ کو خوبصورت لہنگے ہو جو چکن کے خوبصورت کرتے ہوں یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ساری ہوں یہ سب آپ مہن مارکٹ میں مل جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ویسے بھی آپ سب جانتے ہیں لکھنو چکن کاری کے لیے مشہور ہے پوری دنیا میں اور یہاں پر آپ کو اس چکن کاری کا اس چکن کشیرہ کاری ہے اس کی امیت چھاپ چھوڑتے ہیں کہتے ہیں کہ چکن کاری کی 36 پرکار کی شیلیاں ہیں 36 ترکی چکن کاری یہاں پر لکھنوں میں کی جاتی ہے جس میں کی بوٹے جالی بکھی ٹپچی اور ٹپپا یہ سب چکن کاری کی شیلیاں ہیں یہ پرمو لیں گے تو جو لین ہے اسی میں یہ خوبصورت مہن مارکیٹ ہے موسیقی آپ سب ہی جانتے ہیں وہاں پر ایک پرکاش کلپی جو شاپ ہے وہ بھی کافی فیمیس ہے یہ شاپ جو ہے وہ کلپی کا جو پارمپرک طور سے جو کلپی بناتے ہیں یہاں پر آپ کو ملے گی اسی طرح سے بنتی ہوئی اور اس کا جو ایک گیٹ ہے وہ اس مہن مارکٹ میں بھی کھلتا ہے اور ایک جو ہے بلکل مین بورٹ پر کھلتا ہے تو آپ جو ہے اس خریداری کا مہن مارکٹ میں خریداری کے ساتھ ساتھ یہی پر آپ جو ہے پرکاش کلپی کا بھی آنند اٹھا سکتے ہیں دوستو جیسے کہ میں نے کہا اس کا مہن مارکٹ ہے یہاں سے اس کے ٹھیک سامنے جو ہے وہ آپ کو کتابوں والی گلی بکس مارکٹ جو ہے وہ بک مارکٹ جس کو کہتے ہیں ہمین آباد بک مارکٹ وہ ملے گی آپ کو کمپٹیشن سے لے کر کے آپ کو جو روز مرورہ میں جو اسٹیسنری کی ضرورت ہوتی ہے کتاب ہے کاوپیاں ہیں یا آپ کو پین یا پینسلز ہیں ان سب کا ایک طرح سے تھوک مارکٹ بھی کہہ لیں تو یہ ہے یہاں پر آپ کو ریجسٹرز اور یہ ساری جو اسٹیسنری کے آئٹمز ہیں اور ہائر ایڈیوکیشن کی بکس یہاں پر آپ کو ایزلی اویلیبن ہو جاتی ہے یہ پورا کا پورا جو یہ لین ہے یہ بک مارکٹ کے نام سے ہی اس کو جانتے ہیں اور یہ بیچو رہے سے ہی دائنی سائٹ پرستی تھے موسیقی موسیقی یہی پر آپ کو راستے میں بلائی مکھن کی بھی تھیلے مل جائیں گے دکھ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 اور یہ سب جو یہاں پر ملتا ہے کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کہیں سے جو یہاں پر چیزیں بنائی جاتی ہیں وہیں سے یہ اس مارکٹ میں آتا ہے اور ساید اسی لیے تھوڑا سا ریزنیبل پرائز بھی ہے سستے دام میں مل بھی جاتا ہے آپ کو تھوڑا سا مول بھاو کرنے آنا چاہیے کہیں کہیں پر آپ کو دام میں جو ہے اس کو مل بھاو کرنے کی ضرورت پرتی ہے موسیقی 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 ڈائی پھوٹس سے لے کر کے سردازی پاپڑ والے کافی مشہور ہیں یہاں پر الگ الگ طرح کے پاپڑ آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں ڈائی پھوٹس بھی آپ کو یہاں پر سستے دام میں مل جاتے ہیں اگر آپ فوٹو فریمنگ یا اس طرح کی چیزیں کے شوقین کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پر تصویر والی گلی ہے اس میں بھی آپ جا کر کے سارے چیزیں کروا سکتے ہیں سب کچھ یہاں پر مجھے تو لگتا ہے کہ سب کچھ جو بھی آپ کو چاہیے وہ سب کچھ یہاں آویلیبل ہے اور یہاں پر ایک جو دوسرا دوسری فیمس مارکیٹ ہے جس کا کہ میں نے پہلے جی پر کیا تھا گرور جھالا گرور جھالا نام سے ہی آپ کو لگ رہا ہوگا یہاں پر خاص کر کے جو لیڈی آئیٹمز ہیں چونیاں ہو یا آرڈیفیشل جویلری ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہے بلکل ایک ہی جگہ پر اور الگ الگ ویائیٹی کی الگ الگ ڈیجائنز کی آپ کو مل جاتی ہیں اور جو مہلائیں ہیں وہ اگر امین آباد جاتی ہیں تو یہاں گرور جھالا جانا نہیں بھولتی ہیں ایک ہی جگہ پر ان کی ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں اور وہ سب ساری خریدداری اس گرور جھالا مارکٹ میں کرتی ہیں یہیں سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو دہینی طرف جو ہے آپ کو پتاپ مارکٹ ملتی ہے وہ بھی کپروں کے یہ فیمس ہے مارکٹ اور یہیں پر آپ کو اروڑا اچار والے کی شاپ جو ہے اسی دور پر آپ کو ملتی ہے جہاں پر آپ کو دو سر روپے کیجی کے حساب سے آلگ الگ طرح کے اچار جو ہے وہ ملتے ہیں کافی ٹیسٹی اچار ہوتا ہے یہاں پر اروڑا والے کافی مشہور ہیں اچار کے معاملے میں تو کل ملا کر کے کہیں تو جو یہ امین آباد کا ایک پورا مارکٹ ہے جیسا کہ میں نے کہا آپ کو پہر دن بھر بھی اگر آپ شاپنگ کرتے ہیں تو آپ تھکیں گے نہیں سب کچھ یہاں پر اپلد ہے اور لکھنو میں میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی مارکٹ ہے جو صبح سے سام تک بلکل ایسے ہی کھچا کھچ بھائی رہتی ہے تو وہ امین آباد مارکٹ جو پرانے لکھنو میں یہ امین آباد مارکٹ ہے وہ ہمیشہ ہی آپ کو اسی طرح کا لوگوں کا حضون جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو فرنس پرانے لکھنو میں یہ لکھنو کا جو چاندنی چوک ہے امین آباد باجار امین آباد مارکٹ اس کے اوپر میرا یہ ویڈیو اور جانکاری آپ کو اچھی لگی تو اپنے لائکس اور کمنٹس کے مادھیم سے مجھے جرور بتائیے اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب جرور کر لیجئے thank you so much for watching clips and facts موسیقی